اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباہ نہ سکھو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی ہمیں بہت سوال تھے کہ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے اور اس میں مطلب وہ لٹرلی بتایا جا رہا ہے یا کیسے بتایا جا رہا ہے تو لوگوں نے کمنٹ میں بہت اچھے پروپر طریقے سے ہمیں ایکسپلینیشن دیا تھا تو جو بہت اچھا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ایک کرنوزیشن ہو پاتی ہے ایسے ریلیجیس چیزوں کے اوپر اور دوسری جہا تک سورہ مزمل کی بات ہے تو اس کے بارے بھی ہمیں کمنٹ سے ہی پتا چلا کہ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور جو سورہ واقعہ تھا اس میں بہت ساری نالج ملی تو ایکسپیکٹ کرتا ہے اس میں بہت ساری نالج ملے گی تو یہ ویڈیو بھی دیکھ لیتے ہیں اور سیریسے ہم لوگ جتنے سورہ سن رہے ہیں ہم لوگوں کو اتنا زیادہ اگلے سورہ سننے کا من کر رہے ہیں کیونکہ اس میں بہت اچھی باتیں کری گئی ہیں اور بہت انفرمیٹیو چیزیں بتائی گئی ہیں اور پچھلے ملل کی پچھلے سورہ سے بھی ہم لوگوں نے بہت چیزیں سیکھی اور مللل اس میں یہی دیکھا جائے نا ان سورہ میں یہی ایک مین چیز ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بنو اور اچھے کام کرو پر اس پہ ہی بول رکھا ہے اور اس پہ ہی یہ بتا رکھا ہے کہ اگر آپ جنت میں جاؤ گھو تو آپ کو کیا کیا ملے گا اور اس کے باتے میں بہت جانب ہوتا ہے آپ کو آپ کی جانب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزامل اے کملی میں لیپٹنے والے رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو یا کچھ زیادہ اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ہمن قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے اِنَّنَا شِئَةَ اللَّيْلِ هِيَا أَشَدُ وَتْأَوْ وَأَقْوَمُ قِيلًا کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَاهَ إِلَّا ہُوَ فَاتَّخِذُهُ وَكِيلًا وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بناو وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اور جو جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی محلت دے دو کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہیں وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَيْلًا جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹھیلے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا اے اہلِ مکہ جس طرح ہم نے فیرون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر منا کر بھیجا تھا اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول بھیجیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے فَعَصَافِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا سو فیرون نے ہمارے پیغمبر کا کہاں نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانوگے تو اس دن سے کس طرح بچوگے جو بچوں کو بوڑا کر دے گا جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لیں اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ ڈائیڈنس لے لے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْنَ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَلَّنْ تُحْصُوا فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباہ نہ سکھوگے تو اس نے تم پر مہربانی کی پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ انہیں پیار سے چیز بتائیں گے وَآخرونَ يَغْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَغْلِ اللَّهِ وَآخرونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کر رہیں گے اور باس اللہ کی راہ میں لڑے گی فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجِرًا تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکاة ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے کرز دیتے رہو اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور سلے میں بہت عظیم پاؤ گے وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ کتنے پیار سے ہی کے چیز بتائی ہوئے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے کیا کمال کا یہ سورہ تھا اور کیونکہ اس کے اندر جس طریقے سے جتنے پیار سے چیزیں بتائی گئی تھی وہ دل کو چھونے والی تھی اللہ تمہیں اس طریقے سے بول رہا ہے کہ آرام سے کہ تھوڑا سا جتنا تمہیں کیا کرے تم اتنا پڑھ لیا کرو اور تم میں سے کافی لوگ ہوں گے جو شاید وار میں جائیں گے جو کافی لوگ ہوں گے جو بہت امپورٹنٹ کام کر رہے ہوں گے اللہ کے کافی لوگ ہوں گے جو بیمار ہوں گے جو شاید ان کی ہاتھ کرا ہوگے لیکن آپ لوگ بہت آرام سے مطلب ٹائم نکال کے آپ قرآن پڑھ لیا کرو پڑھ لیا کرو پڑھ لیا کرو چاری چیزوں کو اتنے پیار سے سمجھایا گیا دو تین بار اس سورہ کے اندر جو میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ اس طریقے سے اللہ اتنا پیار سے بتا رہا ہے کہ آپ ایسے کرا کرو ویسے کیا کرو شارٹنگ میں یہ بھی بتایا کہ آپ نہیں بلیب کر رہے جو نہیں بلیب کر رہا اس کا آپ اتنا مت سوچو ہم دیکھ لیں کہ ہمارے پاس چیزیں ہیں لیکن آپ آپ اپنا دیرے دیرے چیزیں کرتے رہو وہ مجھے بہت پیارا لگا اور مجھے بھی سب سے زیادہ یہی اچھا لگا کہ اس میں یہی بولا ہے کہ اپنے پر بھیان دو آپ ٹھیک ہے ہم لوگ نے کیسے ٹائے میں پہنچ گیا ہم لوگ جہاں دوسروں کو صدارنے کے پیچھے پڑے اور ہمیں اپنا ہی نہیں پتا کہ ہم خود کیسے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ دوسرے چینج ہوئے یا ان میں کچھ بدلہ ہو آئے تو آپ کو آپ میں سب سے پہلے آپ کو اپنے میں خود چینجز دانے چاہیے پھر سامنے والا آپ کو دیکھ کر بھی چینج ہو سکتا ہے اور اس میں یہی والی بات ہوئی تھی کہ ہمیں آپ کی جتنی عوقات آپ اتنا ڈونیشن دیجئے آپ لوگوں کی اتنی مدد کریے جتنا آپ کر سکتے ہو تو وہ چیز مجھے اچھے لگے اور اگر اس سورہ میں بھی وہی ہمیں بولا کہا رہے کہ اچھے کام کرنے کے لیے پھر بھی ہمیں لوگوں اور ہم لوگوں نے اتنی سالی لیجئز بک پڑھ رکھی کچھ بھی ہے اس سب میں یہ ہی لکھا ہے کہ اچھا کام کر اور اچھے انسان بنو پھر بھی انسان کو رہے کام کر رہا ہے تو اس کی ساتھ اس کو خود ہی ملے گی تو سیریسلی مجھے یہ بہت آلہ اچھا ہے کافی کمال کا ایسورہ تھا تو آپ لوگ ایسا لگاوے کمنٹ ٹکس میں ضرور بتائے گا تو اسے ہی لائک کرتے جائے کمنٹ کرتے جائے شیئر کرتے جائے اور سبسکر کرتے جائے بائی